اینڈیا مارٹ ایمرجنگ بزنس فورم اینڈسٹری یہاں کے ہینڈی کرافٹ کے لئے جانا جاتا ہے کئی ایسی انڈسٹریز کو اس شہر نے پناہ دی ہی ہے آج ہم بہا پر بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک کی جو کی لگ بگ ہر انڈسٹری کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پریشان ضرور کرتا آج ہم بات کر رہے ہیں ایچ آر چیلنجز کی سو چلیے اس کریکٹر میں شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں چاہوں گا اس کریکٹرم کو آگے بڑھانے کے لئے indiamart.com کے marketing head چھراغ پتنائک اس وقت ہمارے ساتھ ہے چھراغ کئی بڑی multinational companies کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اس وقت یہ indiamart.com کے marketing head میں چاہوں گا welcome address کے ساتھ چھراغ اس کریکٹرم کی شروعات کرے good evening ladies and gentlemen i am very happy to see almost full house here this response is quite good when we started out at indiamart when we started out to discuss SME initiatives because most of our clients and customers come from the SME space we discovered that there were two large areas of disconnect large media companies tend to cover large companies because they make good headlines so what we decided to do at indiamart was to try and support initiatives that draw name and recognition towards the small and medium enterprise sector in this country over the last 15 years of our existence we have been associated with SME's our growth has come because SME's have grown so thank you and welcome thanks shirag کارکیوں کو آگے مراتھا اب i would like to invite Rajiv Lakhraji جو کی MD ہے FDDI کی good evening ladies and gentlemen it's a matter of great pride and privilege that today this function is organized by the GTV and we all are here it's a matter of اور اس کی لئے مجھے چار سے پانچ جار شروع کریں گے ہمیں گے ، ہمارے گارورمتن سے فضل کریں گے گے کہ اگر، ہمارے گی تو ہمارے گئے very fast the minimum thing which we can do it we had to just provide the skill man power to the industry thank you very much SME sector کے سامنے ہمیشہ ایک problem ہوتی ہے زیادہ تر industries کے سامنے کی پیسہ easy money نہیں آ پاتا ہے easy finance اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اب ایک ایسا initiative سرکار کے طرف سے لیا گیا جس کو initiate اب کر رہا ہے Bombay Stock Exchange SME sector کے لیے ایک separate الگ stock exchange لائے جا رہا ہے جو کی اگلے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بیچ function ہو جائے گا آنکہ یہ SME stock exchange ہے کیا Bombay Stock Exchange نے اس کی شروعات کی ہے کیسے اس میں آپ کی company list ہو سکتی ہے کیسے آپ fund raise کر سکتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اور یہ بتانے کے لیے خود اس وقت ہمارے ساتھ Bombay Stock Exchange SME کے CEO Mr. Lakshmar Goggle اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھیں انڈیا میں پوری ایکانوی کا backbone ہے SME لیکن جو بھی last 6-7 decades میں جو ہے SME کو جو attention ملنا چاہیے تھا جو resources ملنا چاہیے تھا جو focus ہونا چاہیے تھا وہ ملنا ہی پایا تھا اور انڈیا میں دیکھا جائے تو قریب 30 million SME ہیں جس میں ہمارے انداز سے کم سے کم 80 million ایسے ہیں جو آنے والے ایک دو سال میں یا آنے والے سالوں میں یہ SME exchange پر list کرنے کے لیے air spare کر سکتے ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ BAC SME exchange ہر طرح سے ready ہے اور یہ launch ہو جائے گا تو یہ SME کے لیے ایک بہت بڑی opportunity بن جائے گی یہ کہتے ہوئے میں دھنیاوا دیتا ہوں سب کو جنیسی کے ساتھ ہمارے سارے امنٹ پینلیس اس وقت سٹیج پر ہیں پروگرام کی بات میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آج ہم بات کریں گے HR چیلنجر کی آگرہ کی انڈسٹری کے ہم بات کریں دوسرے فٹویئر انڈسٹری کی اگر جنرل وی میں بات کریں تو ڈاور صاحب کیا وہ تین سب سے بڑے چیلنجز آج کے دن میں آپ کے انڈسٹری کے سامنے ہے جب یہ بات HR سے چوڑی ہوتی ہے انڈسٹری جہاں تک ہم فٹویئر ایکسپورٹ کی بات کریں جو ٹارگیٹ اس بار تحقیے گئے ہیں منسٹری او کومرس نے نائن بلین کا دوزار سیرے تک کا ٹارگیٹ دیا گیا ہے ہم لوگوں کو جبکہ کرنٹ ٹریول ہمارا 3.7 بلین کا ہے جہاں تک پوٹینشیل کی بات کریں تو ورڈ گلوپل مارکی لیتر مارکیٹ isTディ Gheid around 145 بلین we are only at 3.77 7 بلین there is a lot of potential available we have only 3 % share in the market still 97 percent is in our plate 2 8 potential is there but we are facing the major challenges what we are facing that is really HR our ہمارے ساتھ آگرہ کے انجیورنگ انڈسٹری سے بھی جڑے کافی لوگ ہیں ہمارے ساتھ پرموٹ گرگ صاحب بھی اس پر کیا پر موجود ہیں گرگ صاحب آپ کے انڈسٹری کی جب بات کرتے ہیں تو ایچ آر کی جب بات ہوتی ہے ایمپلوئیز کی لیورز کی جب بات ہوتی ہے تو کس طریقے کی چالنگز آپ کے سامنے ہیں اس پر انجیورنگ چیڑ میں اس کے لیور کی بہت کمی جیسے ہم لوگ نئے لڑکوں کو لاکر کے ٹرین بھی کرتے ہیں ان کا اتنا فاس مومنٹ ہوتا ہے ان کو سسٹین کرنا مسکل ہو رہا ہے اور وہ لارج سکیل انڈسٹریز کے اندر چلے جاتے ہیں تو ایک پرکار سے ہم لوگوں کی انڈسٹریز میں لیور کی اور سکیل لیور کی پلس انجیورنگ اسٹراب کی بہت بڑی سکیرسٹی محسوس کی جاری ہے یہاں کا جو ایس ایمی لیبل آگرے کا ہے اس کے اندر ٹیکنوزیکل بہت بڑا چینج کی ضرورت ہے اس کے لیے بہت زیادہ سکیل لیور کی اور سکیل مین پاور کی سکیل فلینڈ انجیورس کی ضرورت ہے وہ بھی یہاں پر بہت بڑی سکیرسٹی ہے نیشنل لیبل پر ہم بات کرتے ہیں تو انجیورنگ اسٹریز کا یہاں پر کسی پرکار کا آر انڈی سیکٹر انڈیا میں نہیں ہے سارا کی سارا آر انڈی جرمنی جیپین وہاں سے ہو کر کے آرہا ہے اور ہمارا انجیورنگ دیوک ایکسپورٹ کے پرنڈ او بیو سے ہر جگہ پر چائنے سے بہت زیادہ ایک سیکٹر ہو رہا ہے بکوز اپ ان کی پرڈیکٹیوٹیز ویری ہائی اگرال صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کی یقینا ایک لیبر کی اپنے آپ کو کہیں نہیں کہیں کائی کائیسز تو ضرور ہے آپ چونکہ بڑی انڈسٹری کو بھی یہاں پر ریبیزن کرتے ہیں لارجر آڈیونس کو بھی یہاں پر ریبیزن کرتے ہیں کیا کس طریقے کے ایچ آر سے ریلیٹر چیلنج جس ویریس انڈسٹری میں آپ کو اب تک سمجھ میں آئی ریکوارمنٹ ہے اس کے اندر اور سو اکر کی میکسیم ریکوارمنٹ ہے اس طریقے کے لینڈ آپ کو گاؤں میں یا سیمی اربن ایریا میں مل پائے گی اور اس کے لئے سرکار آپ کو 75% سبسٹیٹی دے گی اور 125 کروڑ پر تک کی صرف آپ کو اپنا 25 کروڑ پر لگانا ہے اور 125 کروڑ پر سرکار دے گی مگر لینڈ اس 25% میں لینڈ کنٹوویشن انڈسٹری کا ہوگا تو اس طریقے کی لینڈ تو مجھے رکھتا ہے گاؤں میں مل پائے گی تو اس سبی کا فائدہ ہو جائے گا انڈسٹری کا بھی فائدہ ہے گاؤں کے لوگوں کا بھی فائدہ ہے اور سرکار جیسے چاری ہے کہ یہ ایکسپورٹ بڑے ڈومیسٹری کنجمشن بڑے تو اس سبی کا فائدہ ہے بڑی بات یہاں سے نکر کر آئے اس کے پہلے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ سے اس کے سوالوں کے جواب لے راجیو چاولا ہمارے ساتھ کافی بیٹے ہیں کافی دیل سے ڈسکورٹ کو سن رہے ہیں راجیو آپ خود بھی ایک انڈسٹری چلاتے ہیں آپ انڈسٹری ایسیسی کے پریزیدن بھی ہیں اور اب آپ دیش کی سب سے بڑی انڈسٹری ایسیسیسی ایسیسی ایسیسی سیکٹر کے لئے بنائیں گے کوشش بھی کریں ان سبھی باتوں کو آپ سے سنا آپ کا ایسی سوال بیو کیا ہے چیلنجز سب ہی جگہ ایک جیسے کبھی تو ایسے بھی لگتا ہے کہ اس دیش میں شاید بے روزگاری اب بائی چوئیس ہے بائی کمپلشن نہیں چاہے ایون منیرگا کے مادن سے گاؤںوں تک روزگار پہنچ رہا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ٹرانزیشن ہے لوگوں کا آنا کم ہوا ہے تو چیلنجز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہر شہر میں اور آپ بھی احمدہ بار لدھیانہ دلی ہر جگہ جا رہے ہیں تو جہاں ایک اور کمی ہے سکل لیبرز کی یا سکل کسی بھی ایمبروئیمنٹ دھوننے والے اسی میں ایک کوالٹی آف سکل کا بھی بہت بڑا ایشو ہے جن جگہوں پر ہم ایک طرح سے سکل مین پار اس دیش میں تیار کر رہے ہیں وشیش روپ سے انجینئرنگ کے سیکٹر میں جہاں ہم دیش میں ہر سال ساڑھے چھے لاکھ انجینئرز ہم کلیم کرتے ہیں کہ بنتے ہیں ایون ان کی کوالٹی آف ایڈوکیشن یا کوالٹی آف ٹریلنگ انہیں صحیح مانے میں ایمپلوئیبل نہیں بناتی ہیں اور وہ ایک کوالٹی کا گیپ بھی ہے اس ایڈیا میں مجھے لگتا ہے کہ بہترین سیجیشن نکل کے سامنے آیا ہے کہ انڈسٹریز کو بھی گاموں تک لے جانا چاہیے ایک اٹیمٹ ہونا چاہیے کہ اتنا پیسہ اگر ہم صحیح انفرشکچر میں خرج کر دیں اور صحیح ٹریلنگ سینٹرز میں ایون ایڈوکیشن اور سکل کے سینٹرز میں اور رائٹ سکلز صحیح مانے میں آج ہم دیش میں اگر کیونکہ آج ایچ آر کی بات ہو رہی ہے ایم بی ای ایچ آر بناتے ہیں لیکن اگر ایک ایم بی ای ایچ آر آپ ایمپلوئی کریں اور آپ ان کو کئیول یہ کہیں کہ ای 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 سائی کا کارڈ آن لائن اپلائی کر کے بنا دیجئے تو شاید ای 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 کا کارڈ وہ ابھی نہیں بناتے ہیں تو پوائنٹ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ سکل نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں ہم سکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں رائٹ انسٹیٹیوشن رائٹ کرکولم رائٹ ٹریننگ فیکلٹی اور ان سب کو انسنٹیوائز کرنا اور اپسکیل کرنا چیراغ کا بھی ایس پر اپلائی لیا جائیں چکہ چیراغ نے بھی آپ دی ٹو دی دیرو ایس ایمی صاحب انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں پچاس زیادہ لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہے اس سیکٹر سے آپ کا ایس پر کیا اپنینین کیا یہ جو ایک طریقے کی پرابلوم ہے یہ کرییٹ کی گئی ہے یا ایکشلی پرابلوم اگزیس بھی نہیں کرتی یہ جس پہ فینامینا وائل انڈیا وز گروئنگ سو وز انڈیا مار وی گروو فم ففتین ہنڈرڈ پیپل ٹو فائف تھاؤزن پیپل وی پلاند تو گروہ سب مور یو ہف نو آئیڈیا مطلب کی ہم کو کتنی اس میں مشکل آئی کی وہ پندرہ سو سے ہم چار ہزار پہنچیں پانچ ہزار لوگ پہنچیں آپ لوگ سکل لیبر کی بات کر رہے ہیں میں میں کہہ رہا ہوں کی ایون ان سٹیز جہاں ایم بی ایزیلی آویلی بل ہم کو کلائنٹ اگزیکٹیز چاہیے ہیں فیلز اگزیکٹیز چاہیے ہیں وہ بھی ہم کو ملنا بہت مشکل پڑ رہا ہے اور راجیز رہا ہے پیپل پیپل کم آتے ہیں ہمارے پاس اور ان کے پاس بیسک سکل نہیں ہیں سپیکنگ سکل نہیں ہیں سیلنگ سکل نہیں ہیں انہوں نے ایم بی اے تو کر لیا لیکن جو کیا جو سکھایا گیا وہ شاید پورا نہیں تھا اون دی اوڈر ہینڈ اوڈن بی سی آر کلائنٹ اوڈنے ایسا ہے کی جو چھوٹی کمپنیز ہیں ان کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے لوگ پرسٹ ہائر کرنے میں اور پھر رکھنے میں بڑی کمپنیز میں ان کو نام کا فائدہ ہوتا ہے کہ بھی میں اس بڑی کمپنی میں کام کر رہا ہوں اس کمپنی کا ٹی وی پہ آئیڈ آتا ہے اور چھوٹی کمپنیز میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ ایک پرائیڈ کا فیکٹر نہیں ہوتا ہے جو چھوٹی کمپنیز میں